اسلام علیکم دوستو میرا نام نمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل نمان گجرد دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک فوٹو ایڈٹنگ کا ایک ایسا اپلیکیشن آپ کو میں بتانے والا ہوں جس سے دوستو آپ لوگ ایک لکھ کر رہے ہیں اپنی فوٹو کافی اچھی طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے میں ایک اپنی فوٹو دکھا دیتا ہوں جس کو میں نے جو ہے وہ ایڈٹ کیا ہوا ہے دوستو یہاں پر آپ میری یہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے جو ہے وہ اس طرح سے ایڈٹ کیسے کیا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو آپ لوگوں نے لاس دکھ دیکھتے رہنا ہے تاکہ آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا سکوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنی تصویروں کو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کیسے ایڈٹ کرنا ہے دوستو یہاں پر آپ تصویر میں آپ اور کریں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے تو رسا جو ہے وہ اس پر سنو ایفیکٹ ڈالا ہوا ہے ونٹر والا تو اسی طرح سے آپ بھی تصویروں کو ا حلیٰ آپ لوگوں کو ایک اپلکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے فوٹو لیپ دوستو اور یہ اس کا آئیکون ہے اس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے وہاں سے ایک لنک پر کلک کر کے اس اپلکیشن کو ڈالوڈ کر لینا ہے تو دوستو جیسے آپ اس اپلکیشن کو ڈالوڈ کریں گے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو سیمپل سے اوپن کر لینا ہے یہاں پر آپ جیسے اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا کچھ اس طرح سے انٹرف فیس آئے گا دوستو ہو سکتا ہے آپ سے یہ کچھ پرمیشن وغیرہ بھی مانگے تو آپ لوگ نے پرمیشن اس کو دے دی لی ہے جیسے دوستو آپ اس کو پرمیشن وغیرہ دے دیں گے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہاں پر اس طرح سے کافی سارے ایفیکٹ جو ہے وہ آ جائیں گے اوپر آپ کو کٹیگری ملے ہے ٹاپ کی اس کے بعد دوستو آپ کو کٹیگری ملے ہے ٹرینڈ کی اس کے بعد ریسنٹ کی ریسنٹ کی یعنی کہ جو ایفیکٹ میں مطلب جو میں لگا چکا ہوں وہ ایفیکٹ یہاں پر آ جائیں گے اور اس کے لئے اور بھی بہت سارے ایفیکٹ یہاں پر آ جائیں گے تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے میں ٹرینڈنگ پر چلا جاتا ہوں تاکہ کہ آپ کو میں ٹرینڈنگ والے ایفیکٹ جو ہے وہ دکھا دوں اب دوستو یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ایفیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے شیشے والا دوستو اس کو میں جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں ہو سکتا ہے جیسے آپ کسی بھی ایفیکٹ کو اوپن کریں تو آپ سے یہ پرمیشن وغیرہ مانگ لیں تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ علاو کر دینا ہے جیسے پرمیشن علاو کریں گے دوستو آپ کے سامنے آپ کے مومبائل کی ساری فوٹوز جو ہے وہ آ جائے گی تو دوستو آپ لوگوں نے اپنی اس تصویر کو یہاں پر سیلیٹ کرنا ہے جس کو آپ لوگوں نے ایڈٹ کرنا ہے دوستو یہاں پر میرے سامنے کافی تصویریں آ گئی ہیں تو اس میں میں کوئی اپنی ایک تصویر جو ہے وہ یہاں سے سیلیٹ کر لیتا ہوں دوستو یہاں پر یہ میری تصویر آ گئی ہے اس کو میں سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو یہ گرین کلر کا یہ جو نشان ہے اس پر میں کلک کر دوں گا اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کے سامنے پروسیسنگ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہاں پر پروسیسنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے دوستو اس کے بعد almost done کی آپشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ کا کام ہونے والا ہے اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں کہ میری جو تصویر ایسی نہیں ایڈڈ کر دی ہے اور دوستو یہاں پر آپ کو اوپر share کا option نظر آ رہا ہے share کے option پر کلک کریں گے تو اس تصویر کو آپ download کر سکتے ہیں یا پھر share کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پر photo lab پر upload کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ stories پر بھی لکھا سکتے ہیں کہیں بھی مطلب آپ اس کو لڑک سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ اس کو اگر download کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اوپر یہ جو three dots نظر آ رہے ہیں اس پر کلک کریں گے تو save to device کا option آپ کو مل جائے گا اس پر کلک کریں گے تو یہ تصویر جو ہے وہ آپ کی device میں جا کے save ہو جائے گی تو دوستو یہاں پر آپ کو میں اور تھوٹے بہت effect دکھاتا ہوں دوستو یہاں پر جیسے کہ یہاں پر آپ کو ایک اور میں آپ کو effect دکھا جاتا ہوں یہ کہ دوستو یہاں پر تھوٹے بونٹے effect آپ کو سارے نظر آ جائیں گے یہ دیکھئے دوستو یہاں پر جیسے کہ یہ effect آپ کو نظر آ رہا ہے sorry دوستو یہ والا یہ جیف والا effect آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے اس کو بھی میں try کر لیتا ہوں یہاں پر اپنے کسی اور تصویر پر apply کر لیتا ہوں یہاں پر میں نے اپنی یہ تصویر کو select کر لیا اس کے بعد پھر سے میں اس کو processing پر لگا دوں گا یہاں پر processing ہو رہی ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے almost done کی option آجائے گی اس کے بعد آپ کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا ایک لکھ میں آپ کی ساری تصویر جو ہے وہ edit ہو جائے گی کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا کوئی بھی مطلب اس پر تھوڑی بہت editing نہیں کرنی پڑے گی جیسے باقی application software وغیرہ میں ہوتا ہے تو یہاں پر یہ سارا کام جو ہے وہ خود ہی کر دے گا بس آپ لوگ نے اس کو اپنی ایک تصویر دے دنی ہوتی ہے تو یہاں پر almost done کی option آگئی ہے اس کے بعد دوستو یہ دیکھئے میری تصویر بھی بالکل اسے طرح سے تیار ہو گئی ہے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی بری لگ رہی ہے کیونکہ وہ لرکی اس طرح دیکھ رہی تھی اور میں بالکل front میں دیکھ رہا تھا اس وعی سے یہ تصویر تھوڑی سی جو ہے وہ بری لگی ہے تو اس کے دوستو آپ لوگ اپنی تصویر کے حساب سے جو ہے وہ کوئی بھی effect اچھا جو آپ کو لگتا ہے وہ آپ دگا کے select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ کو نیچے بھی option نظر آ رہی ہے یہ جو نیچے لائن نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی یہاں پر کوئی college بنانا چاہتے ہیں یہاں پر جو مطلب آپ master piece بنانا چاہتے ہیں یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں مطلب آپ کو نظر آ جائیں گے اس کے بعد دوستو آپ آج ستا ہی ان چیزوں کو آپ دیکھتے رہیں اور یہاں پر دوستو آپ three lines پر جب click کریں گے تو یہاں پر category میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گے تو ان کو بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں آرام سے تو دوستو اگر آپ کو میں باری بار یہ ساری چیزیں چیک کر واؤں تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو بن جائے گے اور آپ لوگ بہت لمبی ویڈیو دیکھتے نہیں آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے تو دوستو اس لئے میں آپ کو کچھ دیسوینے یہاں پر دکھا دی ہیں جو میں نے آپ کو میں نے بتائی ہے وہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جیسے میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ